پاکستان برکٹ ٹیم کے نوجوان اوپننگ بیٹر سائیم ایوب کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیم میں جو رول دیا جائے گا اس کے مطابق کھیلتے ہیں فاس بولر حاج سروف نے کہا کہ انجری سے واپسی مشکل ہوتی ہیں وہ ریدم میں آنے کے کوشش کر رہے ہیں میرا پروسیس ہے اپنی بیٹنگ کا جس اس چائل سے میں پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو کے آیا تھا کوشش کرتا ہوں اسی میں امپرویمنٹس لاؤں وہیں رکنا نہیں ہے اس کو سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جانا ہے بارہ اس ٹریک پر آؤ اور اس طرح کی فوراں ایک دام مشکل ہوتا ہے لاسٹ دو ویک تھا اس میں کافی کوشش یہی کہہ رہا تھا کہ جو میرا ریدم ہے اس کو پکڑوں اور الحمدللہ کافی اچھا فیل کر رہا ہوں ریہب کافی اچھا گیا ماشاءاللہ سے اور پچھلے دو ویک سے میں کام کر رہا تھا خلیفی ڈیکن اور ڈریکس سائیمن کے ساتھ تو کافی مزا ہے مجھے اور ریہب زیادہ سی بات ایک پیر کے لئے تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے لیکن ان دی اینڈ وہ میری اپنی بیٹر منٹ کے لئے تھا تو پاکستان ٹیم پر واپس جوئن کیا ہے تو کوشش کریں گے جہاں بھی چانس ملے انشاءاللہ وہاں پرفارم کرنے کی کوشش کرنا اور ٹیم کو جیتا ہے کسی بھی چیز کا برائشت نہیں ہے جیسے کہ آپ کو بتایا راول پرنڈی میں ہمارا سیکنڈ میچ ہوا پہلا تو بارش کی نظر ہو گیا سیکنڈ میچ ہوا نائنٹی فائف کا ٹارگیٹ تھا تو میری کوشش یہی تھی کہ جو میرا گیم ہے میں وہ کھیلوں کیونکہ ہماری کوشش نے جو ہمیں انٹینٹ اور جو چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس حساب سے کھیلنا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اس حساب سے کھیلوں دیکھیں یہ گیم کا حصہ انجریز ہوتی ہیں پلیئر جب ایفرٹ کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لئے جب آپ کھیل رہے ہوتے تو آپ ہنڈیڈ پلس ایفرٹ کرتے ہو تو اس میں انجریز کا چارتز ہوتے ہیں لیکن پلیئر جو ہرے گھبراتے نہیں میرا ایڈیلی عمر گل ہے ہمیں اس کو ہی دیکھ کے میں نے کرکٹ شٹائٹ کیے الحمدللہ اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھ لیے جی بالکل بات بھی ہوتی ہے ابھی بھی جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کو کال کرتا ہوں اپنی باولنگ کے وغیرے وہ حالے سے پوچھ لیتا ہوں